ہیلو فرینڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پی ایم سی کی نیشنل ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے میٹنگ کے بارے میں ایک بہتی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اور یہ اپ ڈیٹ پاکستان کے ایک بہتی بڑے چینل کے اوپر ابھی ابھی نشر ہوئی ہے ابھی تک پی ایم سی نے اپنی افیشل ویب سائٹ کے اوپر اس کو جاری نہیں کیا امید یہی زیر کی جاری ہے کہ پی ایم سی اپنی افیشل ویب سائٹ کے اوپر ٹیوز ڈی کو اپنی ساری پلیسیز کو واضح کر دے گا لیکن ابھی تک پی ایم سی نے کچھ فیصلے کی ہیں جو کہ نیوز چینل نے نیوز چینل نے اس کو نشر کیا ہے وہ نیوز چینل کے اوپر بتائی گئے ہیں اس میں سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو نامز کا ٹیسٹ ہے نامز کو خود اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ لے اس سے یہ کنفارم ہو چکا ہے کہ جو نامز کا ٹیسٹ ہے وہ 11 اکتوبر کو ہوگا مزید لیٹ نہیں ہوگا اور جو نامز کا سلیبس ہے وہ اس کا سلیبس وہی سیم رہے گا سلیبس چینج نہیں ہوگا اور اس کے بعد نیشنل ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کچھ فیصلے کیا گیا ہے کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ دو سو مارکس کا ہوگا اور اس میں ایٹی بیالوجی کے ہوں گے سکسٹی کمیسٹری کے فورٹی فیزیس کے اور ٹوینٹی انگلیس کے ہوں گے اور جو اس کی پاسن کریٹیریا ہے وہ سکسٹی ہوگا یعنی سکسٹی نمبر والا ساٹھ نمبر والا پاس تصور کیا جائے گا اور اس کی ڈیٹ کے حوالے سے بتائے کہ جو نیشنل ایم ڈی کیٹ ہے یہ نومبر کے دوسر ہفتے میں ہوگا تو اب آپ ریلیکس ہو جائیں اکتوبر میں نیشنل ایم ڈی کیٹ نہیں ہوگا یہ بات کنفارم ہو چکی ہے کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ نومبر کے دوسرے ہفتے کے اندر ہوگا اور جو سلیبس ہے وہ ٹیوزڈے کو پی ایم سی اپنی ویب سیٹ کے اوپر اس کو جاری کر دے گا تو اب آپ پریشان نہ ہوں یہ فیصلے کیا جا چکی ہیں لیکن ابھی تک افیشل ویب سیٹ کے اوپر ان فیصلوں کو نہیں بتایا گیا یہ جو نیوز ہے یہ نیوز چینل کی نیوز اور جیسے ہی پی ایم سی کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر کوئی انانسمنٹ ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں